جی پینتی سال ہو گئے ہیں باہر رہتے ہو گئے ہیں میں نے ایک وکیل کو پاکستان میں ایک تھوٹی لیٹر دیا ہوا تھا اب جب میں یہ تیمہانہ بنانے لگا ہوں ملتان روڈ پر زمین تھی ایک مربعہ پتہ چلا وہ تو میرے نام پہ ہے ہی نہیں ہے یہ تیموں کے زمین اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو گفت دے دیا ایندہ جو آورسیس پاکستانی ہیں وہ کبھی پاکستانی جتیموں کے بارے میں نہ سوچیں چیف جسٹس صاحب سارے میرے کیس بلوائیں میں نے غلطی کیا جتیمہانوں کے بارے میں میں نے سوچا تھا میں مانتا ہوں میں آپ کی دالت میں آکے بیان دے دوں گا میں نے غلطی کیا آپ مجھے سزائے موت دے دیں میں چیف جسٹس صاحب کو لکھ کے دوں گا اس کی بلڈنگ جو بنے گی وہ جتیموں کے لیے بنے گی سارے وہ بھی پیسے میرے لگے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بینر القوامی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر جناب محمود بھٹی صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان پر بارہ ڈیفرنٹ کیسز بنائے گئے ایک مربع زمین پر ان کے قبضہ کر لیا گیا جو انہوں نے جتیم بچوں کے لیے جتیم خانہ بنانے کے لیے خریدی تھی یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا کیوں آیا کس طرح سے وہ ساری زمین ان سے فراڈ کے ذریعے ہتھیا لی گئی اسلام علیکم سر کیا ماجرہ پیش آیا کہ ایک مربع زمین آپ نے جتیم بچوں کے لیے لی اور پھر اسی پر قبضہ کر لیا گیا کیسے دیکھیں باہر آمانہ بجنس کرتے ہیں وکیل اس کو تھوٹی لیٹر دے رہتے ہیں وہ ہماری سب چیزیں ڈیل کرتا ہے بیچنی اور لینی اور سارے کون میں پیسے جان کے میں نے باہر کیونکہ مجھے پینتی سال ہو گئے ہیں باہر رہتے ہو گئے ہیں میں نے ایک وکیل کو پاکستان میں تھوٹی لیٹر دیا ہوا تھا اب جب میں جتیم خانہ بنانے لگا ہوں ملتان روڑ پر زمین تھی ایک مربع جب مجھے پتا چلا جی وہ میں جب بنانے لگا ہوں وہ پتا چلا علیہا تھا وہ تو میرے نام پہ ہی نہیں ہے میں نے تو آپ نے نام پہ رکھنی نہیں تھی وہ دیکھنی آثورٹی لیٹر کا اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نام کرنے لیٹر اپنے اور اپنی بیوی کو گفت دے دیا جتیموں کے زمین اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو گفت دے دیا چکل لگاتے ہوئے ٹھیک ہے نا میں نے وہاں پہ سنا تھا یہاں پہ پاکستان میں بارہ بجے عدالتیں کھلتی ہیں ساڑھے بارہ بجے فیصلے ہوتے ہیں میں اب مجھے بارہ ماہ ہو گئے ہیں عدالتوں کے چکل لگاتے ہوئے اور میرے اتنے پیسے بھی لگتے ہیں بارہ تیرہ لاکھیں ٹکٹ بھی آتی ہے پھر میں اپنا ٹیم بھی ضائع کرتا ہوں پھر میں عدالتوں میں چکل لگاتا ہوں میں اپنی زندگی میں نہ کبھی پلیس آلے یا عدالتوں میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا اب میں سپریم جو چیف جسٹی صاحب میں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے اپیل کر رہا ہوں چیف جسٹی صاحب سارے میرے کیس بلوائیں وہاں پہ جو بارہ تیرہ کیس جھوٹے مجھ پہ بنے ہوئے ہیں میں نے غلطی کیا یہ تیمہانوں کے بارے میں میں نے سوچا تھا میں مانتا ہوں میں آپ کی عدالت میں آکے بیان دے دوں گا جی میں نے غلطی کیا آپ مجھے سزائے موت دے دیں یازگر گئے پاکستان میں میرا نام بن جائے آئندہ جو آورسیس پاکستانی ہیں وہ کبھی پاکستانی جی تیموں کے بارے میں نہ سوچیں اگر سوچیں آپ پر بارہ کیسیز بنائے گئے جو آپ کہتے ہیں تو ان میں سے کچھ کا فیصلہ بھی ہوا آپ کے حق میں کچھ تین کا فیصلہ ہوا ہے جو اس نے میرے گورنڈ ورنڈ گفتاری نکالے اور ایف آئی اے فلانا حق میں اب وہ سپرنگ اور لے گیا ان کو ٹھیک ہے اب ان کو سپرنگ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب سارے ایک میرے کیس کٹھے کر کے میرے وہاں پہ عدالت لگے اس کو بھی بلائیں اس کے بیوی کو بھی بلائیں اور مجھے بھی بلائیں میں وہاں پہ جناب آئی ایسا ہے کہ جب آپ نے زمین ایک مربع خریدی تب اس کی قیمت کم تھی اب زیادہ بڑھ گئی ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو وہاں جی وہ عربوں کی زمین بن گئی میں نے تو بڑی کم قیمت میں لی تھی لیکن وہ میری نہیں ہے زمین میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں پریس میں یہ کہہ رہا ہوں وہ عربوں کے زمین میرے لیے ایک آنا حرام ہے میں نے نہیں لینے کیونکہ میں نے تیہہ کیا ہوا تھا اللہم یہ کہتا ہے جب آپ لوگوں نے تیہہ کیا تو اس کو واپس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ عربوں کے زمین بن گئی ہے میں چیف جسٹس صاحب کو لکھ کے دوں گا اس کی بلڈنگ جو بنے گی وہ یتیموں کے لیے بنے گی اس سارے وہ بھی پیسے میرے لگیں اور شکریہ سر جی ناظرین آپ نے محمود بھٹی صاحب کی پینر و قوامی جو شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر ہیں ان کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ اس ایک مربع زمین پر کس طرح سے جو انہوں نے یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ بنانے کے لیے خریدی اس پر کیسے قبضہ کیا گیا اور جس شخص نے قبضہ کیا اس نے کیسے اپنی بیوی کو وہ زمین گفٹ کر دی ساتھی ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف سپریم کور سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر وہ زمین انہیں واپس لے کر دی جاتی ہے تو وہ اس پر بیلڈنگ بنائیں گے اور سپریم کور میں بقاعدہ لکھ کر دیں گے کہ وہ زمین اور بیلڈنگ سب کچھ یتیم بچوں کا ہے